السلام علیکم اللہ کے فضل کرم رحمت اور اپنی ماں کی دعاوں کے ساتھ آج کا ویلوگ سٹارٹ کرتے ہیں تو ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ ٹھیک ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے تو ویورز آج میں بڑی اچھی ایک سٹوری پڑھ رہی تھی اور اس میں سبر و استقامت کے بارے میں بتایا گیا اور وہ آج آپ سے میں شیئر کرتی ہوں ہر انسان کے اندر اتنا سبر ضرور ہونا چاہیے تو لیٹس گو ویورز تو یہ سٹوری حضرت عربہ بن زبیر کے متعلق ہے جو بہت سارے مسائب اور تکالیف میں جنہوں نے سبر کی مثال قائم کی ایک مرتبہ حضرت عربہ بن زبیر ولید سے ملنے کے لیے دامشق روانہ ہوئے کہاں روانہ ہوئے دامشق میں روانہ ہوئے تو راستے میں نا ان کے پاؤں پہ زخم آ گیا چلتے چلتے پیدل ان کے پاؤں میں گہرا زخم آ گیا زخم کی وجہ سے ان کو چلنے میں بہت دشواری پیش آئی اور وہ صحیح سے چل نہیں پا رہے تھے انہوں نے ہمت نہیں آ رہی اور وہ اپنا راستہ تیہ کرتے چلے گئے اور آخر کار دامشق پہنچ گئے ولید نے جب دیکھا کہ ان کے پاؤں پہ زخم آ گیا تو اس نے فوراں سے طبیب اکٹھے کیے سارے شہر کے طبیب بلائے طبیبوں نے آ کے جب ان کا پاؤں دیکھا تو ان کے پاؤں میں بہت گہرا زخم لگ چکا تھا تو طبیبوں نے جو چیز ڈائیگنوز کی وہ یہ کہا کہ حضرت عربہ بن ولید کا پاؤں کٹ دیا جائے ان کا علاج صرف اسی میں ہے کہ ان کا پاؤں کٹ دیا جائے تو پھر سب نے ملکے طے پایا کہ پاؤں جو ان سے وہ کٹ دیتے ہیں پاؤں کٹنے کے لیے جب وہ مطلب سارے طبیب اکٹھے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ ان کو کوئی نشاوار چیز جو انتی ہے وہ پلانی پڑے گی جس کی وجہ سے یہ بے ہوش ہوں تو پھر ہم ان کا مطلب اوپریٹ کریں تو حضرت عربہ بن زبیر نے یہ فرمایا کہ میں صرف اپنے ایک ازہ کٹنے کے لیے کوئی نشاوار چیز نہیں پیوں گا اور چاہے جو مرضی ہو جائے میں نے فرمایا کہ یہ نشے والی چیز پی کے میں سو جاؤں گا تو میں اپنے اللہ سے اتنی دیر غفلت میں کیسے چلا جاؤں گا کہ میں اپنے اللہ کو اتنی دیر یاد ہی نہیں کروں گا اور میں وہ دوائی پی کے صرف اس لیے کہ مجھے درد نہ ہو تو یہ میں نہیں کر سکتا میں اپنے باقی سارے عزا کو تکلیف میں نہیں ڈال سکتا کہ کل کو اللہ تعالیٰ ان سب کا حساب فرمائیں گے تو ویورز ان کو بینہ کچھ ایسا لیے انہوں نے اپنا پاؤں کٹوایا اور ایک آہ تک بھی ان کے موں سے نہیں نکلی اور کسی نے ان کے درد کی اتنی سی بھی آواز جونسی ہے وہ نہیں سنی اور جب ان کا پاؤں کٹ گیا تو انہوں نے اپنا پاؤں سامنے رکھ کے پھر کہا کہ میں صرف اپنے ایک عزا کی خاطر اپنے سارے عزا کو تکلیف میں ڈال دیتا ایسا نہیں ہو سکتا تو ویورز آپ نے سبر کا دیکھا کہ کیا کیا سبر کی انتہا تھی کہ اللہ کے پیارے یہ سبر یہ سب چیزیں اللہ کے پیارے جتنا سبر کر گئے ہیں ہم لوگ اس سبر کے پائے پاسک بھی نہیں ہیں ہم لوگ نہیں کر سکتے مگر پھر بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے جہاں تک ہو سکے سبر سے چلنا چاہیے اور بقول کسی کے ویورز بقول کسی کے چھوٹا سا شیر دل کا ہر داغ تبسم میں چھپا رکھا ہے ہم نے ہر غم کو غمیار بنا رکھا ہے ویلوگ اچھا لگے تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے گا اپنا بھی خیال رکھیں اپنے ایڈ گیڈ والوں کا بھی خیال رکھیں اور مجھے اجازت دیں پھر ملیں گے کسی ویلوگ میں